بسم اللہ الرحمن الرحیم آسرام آنگو فرنڈز امید کرتا ہوں کہ آپ سب کیر آفیس ہوں گی فرنڈز آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ پاکستان آرمی میں بہت ہی زیادہ دس ویکنسز کے انانوسمنٹ کی گئی ہے جس میں جو کوالیفیکیشن ہے وہ میٹک رکھی گئی ہے اور ایج لیمٹ ستانہ سال سے لے کر تیش سال تک رکھی گئی ہے تو اس کی تمام تر ڈیٹیلز جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے گوگل پر جانا ہے اور وہاں پر آپ نے سرچ کر لینا ہے پاک جاؤز بینک تو جیسے آپ لے کر سرچ کریں گے اس کے بعد نیچے اگر آپ دیکھیں پاک جاؤز بینک یہ ویب سائٹ آپ کے پاس اوپن ہو جائے گی آپ نے جسٹس کو اوپن کر لینا ہے جیسے آپ اس کو اوپن کریں گے تو اس کے بعد آپ کے پاس اس طرح سے ریسنٹ جابز کا جو ایک سیکشن نظر آئے گا جائنٹ پاک آرمی تو آپ نے جب وہ اس پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس جابز کی جو تمام تا انفارمیشنز ہیں وہ آپ کے پاس اوپن ہو جائیں گی جہاں پر اگر آپ بات کریں ویکنٹ پوسٹس کی تو وہ ہے سولجر کوک اور سینیٹری ورکر کے لیے اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ ڈاکومنٹ ساتھ کون کون سے لے کا جانے ہیں یہ بھی لکھے ہوا ہے کہ سین آئی سی چھے عادت آپ کے پاس جب وہ پاسپورٹ سائز فورٹو ہونے چاہیے ڈو می سیل ایجوکیشنل سرٹیفیکیٹس اور اس کے بعد نیچے اگر آپ کو میں بتاؤں کہ اس میں جو ہے وہ بھرتی کے لیے موبائل ٹیموں کا جو شیڈول ہے وہ اکیس بائیس مارچ کو رلزلہ رحیم جار خان کے جو ہے وہ شہری اس میں اپلائے کریں گے اور اس کے لیے جو سیلیکشن سینٹر ہے وہ آرمی سیلیکشن سینٹر آفیس بھاولپور ہے اس طرح سے سابر ڈسٹرکس کے جو ہے وہ آپ نے چیک کا لینے ہیں اور اس کے بعد آپ کو بتاؤں کہ اس میں جو ہے وہ میٹرک تعلیم ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کوپ کے لیے جو ہے وہ میڈل ایس ویپر کے لیے پرائم رہی ہے اس میں جو ہے وہ صرف اور صرف بھاولپور بھاولنگر رحیم جار خان اور لوترہ کے مرد شہریت میں اپلائے کر سکتے ہیں تو نیچے اگر آپ اس کی مزیدی انفرمیشنز کو ریڈ کرنا چاہیں تو آپ جہاں پر لکھی گئی ہے آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں تو فرینڈز مجھے امید ہے کہ آج کی جو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تر تر کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ